آپ کے سواست کے تشٹی کون سے ورت کا مطلب ہے کہ آپ کو ان نہیں کھانا گریسٹ نہیں کھانا آپ جتنا کم کھائیں گے جتنا اچھا فل کھائیں گے جوس پی لیں گے آپ کا شریر اتنا اس پورتی مان اتنا اچھا اتنا سرشٹ ہو جائے گا کر کے دیکھ رکھیں اصل میں اس ورت کو رکھنے کے پیچھے ریزن رشی منیوں نے یہی دیا تھا کہ یہ مہینے میں دو بار اگر شریر کی کلیننگ ہو جائے گی ٹاکسنز باہر نکل جائیں گے وش باہر نکل جائے گا تو بیماریاں نہیں ہوں گے ایک بڑا شود کہتا ہے کہ جو لوگ مہینے میں دو بار فلوں کے ساتھ ورت رکھتے ہیں یا کم سے کم مہینے میں ایک بار نرجلا رکھتے ہیں نرجلا ان کو کبھی لائف اسٹائل بیسیز نہیں ہوتی جیون شیلی سے سمدود بیماری جیسے کینسر ہو گیا اور اس کے آس پاس کے سارے رشتدار ہو گئے کبھی نہیں ہو گا یہ بگیانکوں کا کہنا ہے کہنا ہے نوبل پرسکار جیتنے والے وقتی کا اس نے بھارت کا نام لیا ہے ایک آدھشی کا نام لیا ہے جاپان کے اس سائنٹس نے بتایا کہ جو لوگ بھارت میں اس طرح کا ورت رہتے ہیں ان کو کبھی اس طرح کی پرابلم نہیں ہوگی لیکن شما کیجئے گا ورت رہنا اور اس استطیم میں رہنا دونوں میں انتر ہے ورت تو آپ کہو گے ہم تو رہتے ہیں ورت مگر اگر آپ کو سب کھاپی رہے ہو تو کس مطلب کا بھوجن میں صرف آپ کے فل ہونا چاہیے اگر آپ ایک سریشت جیون دینا چاہتے ہیں اگر آپ واسطم میں ورت رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ واسطم میں تب کرنا چاہتے ہیں واسطم میں آپ کے شریر کو پیوری فائی کرنا چاہتے ہیں واسطم میں آپ چاہتے ہیں کہ تیرہ دن میں جو آپ نے کھایا جو پیا جو ہوا کے مادنم سے انہیں مادنموں سے آپ کے اندر وش گیا ہے اس کو کیونکہ فلوں میں ٹاکسز کو کھیچنے کی چھمتا ہوتی ہے جو آپ فل کھاتے ہو وہ اندر کی گندگی کو کھیچتا ہے اور کھیچ کے باہر فیک دیتا ہے یہ فلوں کی تاثیر ہوئی آج پولیشن بہت زیادہ ہے آج ملاوٹ بہت زیادہ ہے تو پندرہ دن کے بجائے سات دن میں ہی ایک فلہار کا سسٹم رکھو جس دن آپ صرف فل کھاؤ سوخی سبجی مطلب کچھی سبجی کھاؤ سلاد کھاؤ صرف فلوں پر اور کچھے کچھی جیسے ککڑی ہے ککڑی کیا بہتے ہیں یہ سب ہوتا ہے کھیرا ہے ان چیزوں پر رہے ہیں ایک ویک میں ایک دن ایسا بنا لیجئے آپ دیکھنا کہ آپ کے یہاں آپ کا ایک خرچہ بچے گا تھوڑے دن بعد آپ دیکھنے لگو گے آنند آگے آپ کا شریر فٹ رہے گا فجول کا فیٹ ختم ہو جائے گا آنند میں یہ جیون ہو جائے گا اور اس پسکریہ کو کریں اگر آپ اس پسکریہ کو کرتے ہیں تو آپ کے جیون کا کلیان ہوگا اس میں کوئی دورائے نہیں اور اگر جیون کو اور سندھر کرنا ہے تو ایک چھوٹا سا اپائے بتاتے ہوئے آگے چلتے ہوں اپائے یہ ہے کہ ڈیلی ورت کیا گو بھلا مہاراج پہلے بولا کہ سال میں پچاس ورت کرو پھر بولا کہ مہینے میں چار کرو اب بول رہا ہے ڈیلی ورت کرو ہاں بھئیہ ڈیلی ورت تو ڈیلی ورت کونسا کرنا ہے کرنا ہی چاہیے کرنا ہی چاہیے اور یہ ورت ہے آپ کی شام آٹھ بجے سے شروع ہو ساڑھ بجے سے اور یہ دوسرے دن کے بارہ بجے تک چلے تب تک آپ کسی بھی طرح کا ان نہ کھائیں میں کرتا ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں رات تری میں آٹھ ساڑھ آٹھ تک آپ کو جو لینا ہے لیلو اور پھر بارہ بجے کے بعد ہی ان کھاؤ اس کے پہلے ان نہیں کھانا ہے آپ پانی پیلو آپ کھیرہ کھالو یا آپ کیا بولتے ہیں ناریل پانی پیلو نیبو پانی پیلو لونکی کا جوس پیلو جو آپ سے بن پڑے آپ اگر یہ کام کریں گے آپ کو کتنی پریشانیوں اس کے بابدود بھی آپ نے ارجا بھری رہی اور جو صبح 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 نے اپنے شریر میں ٹنکی میں بھرا سوئی تم گئے صبح کا سمیں ہے جتنا آپ گرم پانی پی سکتے ہیں شہد کا پانی پی سکتے ہیں لکوڈ جتنا پی سکتے ہیں پیتے جاؤ چائے خوفی یہ ساری چیزیں صبح صبح نہیں چاہیے جان رکھنا جیوانی ہے اگر آپ راتری کے آٹھ بجے ساڑھے آٹھ سے بارہ ساڑھے بارہ بجے تک کاؤنٹ کریں تو یہ سولہ گھنٹیں ہو جاتے ہیں اور یہ سولہ گھنٹیں کا ورط آپ کے جیون کو بدل دے گا آپ کو ہمیشہ یوہ رکھے گا آپ کی پاس ہمیشہ کانتی رہے گی آپ سندر رہیں گے آپ ارجا سے بھرے رہیں گے آپ محنت کر پائیں گے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے اور دوسری چیز آپ کی جندگی میں کبھی لائف اسٹائل جسیز نہیں آئیں گے جو آج کل لوگوں کو دو دو چاڑ چاڑ بیماری ہیں تو گودو میں لے کے جو ڈولتے ہیں لوگ وہ کبھی نہیں ہوگا کر کے دیکھ آپ کے جیون تو ایسا ہو جائے گا جیسے میرے گھانا گھلا کو پھول میری کسی مکلی اگر آپ کرتے ہوں اگر ایسا آپ نے کر لیا آپ اینرزی سے بھڑ جائیں بیڈ فیٹ آپ کا کھا چلے جائے گا کسی کو پتہ نہیں پڑے گا آپ سوست ہو جائیں گے اور آپ جیون میں خوب اچائیاں پکڑیں گے شریر آپ کا کام دے گا تو آپ سب کر پاؤ گے اور میں اپنے انواب کے آدھار پر آپ سے کہہ رہا ہوں تو جو آپ اگر اور رات کو لیٹ لینا ایسا نہیں کہ پرانٹھا لیاؤ بھئی لچھے والا لیاؤ چار چھے روٹی تو چاہیے چاہیے پھر گڑ بڑ جاؤ بھل کوشش کرو روٹی تو لہی من میں سوچ رہوگے مہاراج آج ہی مات ڈالو نرجلا تو کل آج ہی کارکرم جو ہے بھئی جت کی سامت تو چلو کوئی جتنا جس کا سامت ہے مگر میرا کام ہے بتانا اگر آپ کریں گے تو آپ کو لاب ہوگا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہی دور ڈالی ڈالی ہی موسیقی